اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اجلاس یہاں پر کانگریس کی جانب سے منقت کیا گیا تھا اس میں وہ بطور مہمان خصوصی بھی موجود رہا آپ پوری تصویریں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم کو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کے بارے میں آج غور فکر کرنی کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی گاندھی کی سوچ و فکر آج زندہ ہے یا اس ویچار دھارہ کو جس ویچار دھارہ کو گاندھی پورے ملک میں فیلانا چاہتے تھے اس ویچار دھارہ کو لے کر ایک ملک میں ایک اس کا ویرودہ بحاظ دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح سے ایک تا بھائی چارہ اور ملک کو امن کی راہ میں لے جانے کا جو خواب راشتر پیتہ مہتمہ گاندھی نے دیکھا تھا کیا اس طرف یہ ملک چل پڑا ہے کیونکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملک میں آج گاندھی کی بجائے گوڑسے کی ویچار دھارہ بڑھتی جاری ہے نوجوان نسلہ گوڑسے کی ویچار دھارہ پر چل رہا ہے جب گوڑسے نے مہتمہ گاندھی کو گولی ماری تھی تو اسی ہمارے راشتر پیتہ مہتمہ گاندھی کے زبان سے نکلا تھا کہ ہے رام لیکن اب وہ ہے رام سے نکل کر ایک بھیڑ انمادی بھیڑ بنی ہوئی ہے جو جائشری رام کا نام لے کر اکلیتوں کو مارنا مسلمانوں کو مارنا مسلمانوں کا ماب لینچنگ کرنا اس طرح کے تمام تصویریں آج ملک بھر میں دیکھی جاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انچالیسوہ انڈین نیشنل کانگریس بیجاپور میں ہوا تھا پھر بیلغان میں انیس سو چوبیس میں ایک اجلاس یہاں پر رکھا گیا تھا جس کی تمام تصویر ہے یہاں پر لیکن یہ تمام لوگوں نے جتنے بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے کثیر تعداد میں یہاں پر لیڈران موجود تھے اس وقت اور اس ملک کو انگریزوں کے آزادی انگریزوں کے ظلم ازادتی سے ان کے غلامی سے آزادی دلانی کے لیے وہ جد جہد کرتے رہے پر آج سوال یہی اٹھتا ہے کہ آج جن مسلمانوں میں یعنی کہ ہندو اور مسلمانوں نے مل کر جو جنگ آزادی لڑی تھی آج مسلمانوں کو دیش بیرو دیش ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے انہیں بھارت چھوڑ کر یہاں سے بھارت سے نکالنے کی بات کہی جاتی رہی ہے اور یہاں تک کہ انہیں ان کی ماب لنچ گینے ان کی نسل کشی تک کرنے کی بات یہاں پر اب کہی جاتی ہے تو کس دیش کو کس بھارت دیش کو آج پیش کرنے کی کوشش کچھ فرقہ پرستہ اور کچھ فرقہ پرستہ بیاشتدار تک پہنچنے پہنچتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اور وہ اب اس ملک کو کسی ایک مذہب کے ماتیات یا ایک مذہب کی پہچان کے تحت ہندو راشتہ کرنے کی وہ فراق میں ہے کوشش میں ہے لیکن جس ملک کو یعنی کہ ایک بھائی چاری کی مثال کے طور پر مہاتمہ غلطی دیکھا کرتے تھے اب وہ ملک کہیں تو بھی ایک دھندلی تصویر بنتی نظر آ رہی ہے اور اسی جگہ پر ویٹھ کر یہ پرانی ایک پرانا قوان جسے کانگریس قوان کہا جاتا ہے اس وقت کا ہے جو یہ تاریخی قوان جس آج بھی وہ ہندو مسلم بھائی چارے ایک تھا اور اس ملک کو جو سوزلام سفلام کرنے کا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کی ایک زندی مثال ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ملک فرد کی آگ میں جھلس رہا ہے مہاتمہ غاندی کہ آج جو میں پیدائش کے موقع پر اسی کو آج ہم پورے شہر میں گھوم پھیر کر ہم کچھ لوگوں کے رائے بھی دیکھنا کچھ لوگوں کے رائے بھی لینا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کیا سوچتے ہیں ملک جس دشاں میں نکل پڑا ہے اس طرح کس طرح وہ دیکھتے ہیں مومے رام بغل میں چھوئی اس طرح کی کس سے کہانیاں حقیقت میں بدلتی دیکھی جاری ہے جو لوگ کبھی ایک دوسرے کو بھائی بھائی کی طرح دیکھتے تھے اب ایک دوسرے کو دشمن کی طرح کی رہے ہیں بھلے رسمی طور پر ہی صحیح لیکن کس طرح سے گاندھی جہنتی منائی جاری ہے اور گاندھی کے وچاروں کو جس طرح سے ایک فروغ دینا چاہیے کہ اس طرح یہاں پر آ کر ہم بھی یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس گاندھی کے بھارت کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے مہاتمہ گاندھی نے جو بھائی چارے کا سندیش پیغام جو تمام بھرتواسیوں کو دیا تھا اسے پھر سے ایک بار اپنانے کی ضرورت ہے ایک بار پھر سے اس ملک کو جاتیتہ دھرمو آد نفرت سے آزادی دلانے کی ضرورت ہے جو مہاتمہ گاندھی نے دیکھا تھا امید کرتے ہیں کہ اس پیغام کو لوگ سمجھ رہے ہوں گے اتحاد نوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ نفرت دور رکھے پیار دشاہ میں جانا ہے آج گاندھی جنتی کے موقع پر یہاں جوتی کالیج میں کجلاس رکھا گیا تھا جس میں گاندھی کے ویچاروں کو فروغ دینے کے لئے لوگ کئی سارے لوگ جمع تھے جہاں سے اللہ پور کے یمپی شاہو مہراج بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے خیالات کا ادھار کیا ہمارساتھ یہاں پر سمپت صاحب موجود ہیں اور سر جس طرح سے آپ نے بات کہی میں نے بھی سنا کہ گاندھی کے ویچاروں کو فیلانی کی تو بات ہو رہی ہے لیکن سماج میں جس طرح سے ایک دھرم کو لے کر دروی کرن نفرت فیلتی جا رہی ہے ملک کس دشاہ میں جائے گا کیا گاندھی نے جس بھارت کو دیکھا تھا اس دشاہ میں بھارت جا رہا ہے اگر نہیں جا رہا تو اس کے لئے کیا کرنا میں مرادے میں بات کروں گا آخر طرح آچھی جی پریشتیتیاں تھی کھپس گمبھیرانی وائٹ گاندھی ویچارانا اپن پورنپنی تلانجینی دلیلے آنجے گاندھی بندوبھاو سمطہ سواتندر آنے ساماجیک نیایا تطوہور گاندھینچی سمپورن آجشہ چی وارسال شروع ہوتی آج جا پددجینا جھنڈیچ راجکارن کلے داتا ہے ایک آج دھرمانچی ستا انو پاہتا ہے ایک رنگ انو پاہتا ہے آنے جے اپلیالا ویروت کرتیل تیک دشدروی ہے پاکستانا چلے جاؤ آشا پددجیچ چا ایک بھومی کا گیت لی جاتا ہے جنڈینا ہیمسک پددجینا مانسانچی مردے پڑھلے جات جا پددجینا گزرات گھڑل موشن لہ مار لگیل جنید مار لگیل آج دیشا مدے مسلم آنچے وردہ مدے ایک بھینک آسو آتا ورن تیار کلے گل آنے یا سگڑی آتا ورنالا جر اپلیالا پورو مورای جاسیل گاندین چا ویچارت یا دیشا مانسانچی مردے پڑھلے آسا مالا سپسٹے پڑھلے منا سوڑتے گاندین جا پددجینا سواتانتریات چا سوری اوگولا ستا گاندین دیشا تیل دنگلی شمون ستنی دوکھالی مدے ہوتے آج آسان نیتا اپلیالا دیشا مدے بھگالا مردنے جا پددجینا راحول گاندینی آج بھارجوڑو آشا ابھیانات چی گاندین ویچارالا گرد ایس مالا وڑتے ساماج ایک شانت پانے بھگت ہے سگڑ ہو تستان ایس شانت تا کٹھ جھون جانا دیشا دیشا مانسانچی دیشا مدے مردنے دیشا مدلا مدھی مردنے جو حتا پوروی تو مدھی مردنے چلوالین چا پاٹھیرہ کاؤتا تو سواتانتری سمتا بندو تا نیائ یا ویچارا چا آدھاراو چالنے سگیات چلوالین نا پاٹھ بول دیتو تا پانے آز تو مدھی مردنے چلوالین پاسون تکلے لائے تو سواتا چا کوشا مدھی آڑک لیلائے آنی تو تیاچا مدھی اسمیتی چا راجکران پرچند پرمانا مدھی بھر لیلائے آز ہندو تو آدھار چا ناوکھالی برامینانیزم ہا پوننا ایک دا مدھی مردنے مدھی مردنے جنتے مدھی پسرولاتے چاہتون ہی بھائیان شانتتا ہے آسی مالا بڑھتے ترون ورگ کٹتری تمہیں مٹلیا سرکا یکا ہندو تو آچا وارتی ورد چال لائے دیشا چی پرتیک دا دیشا ہم دیکھا شانتتا نیرمانوائی چی پرشتی نیرمانوائی چی پرشتی نیرمانوائی یہاں بدل ترونان نیک آئے کھلی پا جانی تک جان آز آپنا بگتو ہے ملک میں جس طرح سے مذہبی دھروی کرن کے تحت سیاست کو نفرت کی آڑ میں اختدار تک کونچنے کی جو سیڑھیا بنائی جاری اسے لے کر کہیں تو بھی ملک کسی الگ دشا میں جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے آج مہاتمہ گاندھی ویچار ملک کے ذریعے سے ایک جو پروگرام ایک اجلاس رکھا گیا تھا جس میں شاو مہارت صاحب بھی ہم پرہ لائے تھے سر کس طرح سے آپ نوجوانوں کو سمجھا پائیں گے کیونکہ نوجوان کہیں تو بھی راستہ بھٹکے نظر آ رہے آپ نے دھرم کی بات کی مجھے تو لگتا ہے کہ بھارت میں ہندوستان میں جو دھرم گاندھی نے بتایا تھا گاندھی نے کس کا واسطہ لیا ہے کہ سری کرشنا کا واسطہ لیا ہے گاندھی بسویشور کبیر پیغمبر یشو کریشتر این لوگوں نے جی دھرم کی بیاکیا کی ہے پریبھاشہ کی ہے اے پریبھاشہ آج کا نوجوان اور تمہارے فیلڈ میں جو کام کرتے ہیں کشتر میں جو کام کرتے ہیں لوگ پتھر کاریتہ کرتے ہیں کوئی لکھتے ہیں کوئی پروچن کرتا ہے کوئی کرتن کرتا ہے کوئی بھاشن دیتا ہے این لوگوں نے دھرم کی پریبھاشہ اتنی سکھول اتنی چاہیے اتنا اس کا عبیس نہیں ہے اور گاندھی جینتی کے دین میں جوان لوگ جہے بھارت کے ان جوان لوگوں نے گاندھی کا اتھیہاس گاندھی کا چریتر ان کے وچار پڑھنے چاہیے اس کا سٹڈی کرنا چاہیے اگر ہمیں گاندھی معلوم ہو گیا یہ نو جوان کو گاندھی معلوم گیا معلوم ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کا ہندوستان کا اتھیہاس اچھا بھوش اچھا ہو جائے گا بدکسمتی سے سر گوڑسے کے وچار فیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پر کیا یہ گلت بات ہے نشیدھار یہ بات آئے گوڑسے کبھی گاندھی نہیں بن سکتا برابر کھڑا کرنے کوشش کی جائے یہ کوشش کر رہے ہیں کتنے بھی کوشش کر کتنے بھی جی musique کریں گاندھی کبھی مرنے والا نہیں تو کہ وہ جندہ ہی رہے گا بھگوان گاوتم بدھ مرے نہیں وہ جندہ ہے ان کے بشارے کیونکہ وہ اہنسہ پر چلتے تھے بودھ اہنسہ پر چلتے تھے مہاویر اہنسہ پر چلتے تھے پیغمبر اہنسہ پر چلتے تھے گروہ نانک اہنسہ پر چلتے تھے اور یہ ان وجاروں کا جبودہوں کا ویچار ہے مہاویر کا ویچار بھائے پیغمبر کا ویچار ہے گروہ نانا کا ویچار ہے بسوشت کا ویچار ہے بھارت میں بڑھتی ساپردائکتہ پر کیا تھی بھارت میں جو بڑھتی ساپردائکتہ ہے یہ ساپردائکتہ چل رہی ہے وہاں پر اس کا دھرما کا ویچار نہیں ہے ڈھرم کا آدھار نہیں ہے اسے تطور کوئی تطور نیان کا آدھار نہیں ہے کہ جو لوگ راج کی یا پولٹیکل جو ایشو بنا رہے ہیں یا ایشو بنا کر ہم ستے میں کیسا رہی ہے ہمارے ہاتھ میں ستہ کیسی رہی اس کے کوشش کر رہی ہے کہ بڑھتے سامبرو رائکتہ مانو تاکہ ویروہ ہے اور میں اس کا نشید کرتا ہوں آج بھی کئی سارے لوگ ہیں جو گاندھی کے بیچار کو پسند کرتے ہیں گاندھی کے ویچار کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پٹل صاحب موجود ہے بزر اور کافی وہ سرگرم ایک کارکون کی طرح اب تک وہ اپنے کام میں ڈٹیو میں ہیں گاندھی کے ویچاروں کو فیلانی کی کوشش وہ کر رہے ہیں سردیش میں جس طرح سے ایک نفرت کا ماہول ایک دھرم گھرنا کا ماہول جو چل رہا ہے اس پر آپ کس طرح کی بات نوجوانوں کو کیونکہ نوجوان نہیں اس میں پیش پیش نظر آ رہے ہیں بھارت میں نوجوانوں کو گاندھی کا ویچاروں کا آج ضرورت ہے گاندھی کے ویچار پڑھنے کی اچرن کی ضرورت ہے اس دیش میں ویوید بھاشا پرانت بھاشا سمپردائی اے انیک ہے انیکتہ میں ایکتہ ہونے چاہیے آپ کا بھارت ویکشیت بھارت ہونے کے لیے اے سمپردائی دھرم اے ذاتیتہ اے نشت ہونے چاہیے اس لیے گاندھی جن کے ویچار آج آوشک ہائے بہت بہت آوشک ہائے گاندھی کے ویچار آج کے ترون کے لیے میں یہ سندش دینا چاہتا ہوں گاندھی جی نے جے ویچار دیئے ہائے ستھے بولو اہین سا اور دیش پریم کشٹ کھیڑے کھڑے کھڑے کار گاؤں کا ویکاس سوچتہ سکشن سویم پورن بھارت جو سوپنا دیکھاتا گاندھی جن نے ان کا آنوکرن کرنا اے یوہ پیڑی کا کرتا ہے سورش پور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سب سے بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ ملک میں نفرت زیادہ پیل رہی ہے ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بڑھتی جا رہی ہے خاص کر نوجوان اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں دو چار دن جاتے ہیں فیس بک کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے گودی میڈیا کے ذریعے جو میڈیا جو چوتہ ستم ہوا کرتا تھا وہ آج نفرت کا لارے میں لگا ہوا ہے آج گاندھی کے ویچاروں کو بڑھانی کی بات تو کہیں جا رہی ہے لیکن کہیں تو یہ جو کوشش ہے وہ کم ہے اور سامنے جو نفرتی گیروہ ہے وہ زیادہ کوشش کریں اس طرح کی نظر آ رہی ہے اس پر آپ کھول کر بلیں آج پچھلے دس سال سے ہمارے دیش کا ماحول کچھ اور ہی رنگ لے رہا ہے اور اس کے اوپر سب سے زیادہ کوئی ضرورت ویچاروں کی ہو تو مہاتمہ گاندھی جی کے کیونکہ اس سوطنطرطہ آندولن میں گاندھی جی کا ایک خاص بات اے تھی کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے اس دیش کو آزادی دی اور یہی ان کا سپنا تھا کہ آگے بھی چل کر یہ جو بیج بویا ہے سب لوگوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا وہی سوطنطرطہ کے بعد بھی کہ لوگ سب مل کر میرا سپنا بڑھ رہا ہے پچھلے سال سوطنطرطہ کی پچھتر سال کی جو سمارو ہو ہوا اس میں ہم نے جو سکول اور کالیج کے سٹوڈن تھے اس کے سامنے 75 لیکچرز جس میں گاندھی جی کے جو بیچار ہے سب کو لے کر بڑھ رہا ہے اسے لے کر روزانک کچھ نفرتی بیانات خاص کر نیتیش رانے کو آزاد کھولی چھوڑ دی گئی ہے سر اس پر کتنا حکومت ہے اس میں کتنا مجھے لگتا ہے نیتیش رانے جو بول رہا ہے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو نے جو بولا وہ اگر سماج میں پھائلا اور اس کو سماج نے گرہیت کیا تو آگلا قدم اٹھانے کی پیچھے ایک نیتی ہے اور اس کی پیچھے ایک ساجش ہے اگر ہمارے دیشے لوگوں نے نیتیش رانے کا نیشت اسی وقت پر کرنا چاہے اب یہ نہیں چلنا چاہے کیونکہ تمہاری پولیٹیکس ایک دو دن کی ہوگی لیکن ہم یہاں رہنے والے ہیں ہم ایک مل جول کر رہنے والے ہیں ہمیں جو سب کو لے کر آگے چلنے والے ہمارے باپ جادوں نے ہمارے پورکھوں نے جو ہمارے بیچ میں جو ویچار بھویا ہے اس کو لے کر ہی آگے بڑھنے کی ہمیں کوشش کرنے چاہے نیچسر سرانے ہوگے اور ان کے کئی پارٹیکلی جو لوگ ہیں جو بولتے ہیں اور اس میں نیچس سوارت زیادہ ہے اکسریت سماج کی جانب سے کوئی اس کی ویرود کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا سر اگر کر بھی رہے ہیں تو وہ اس کے پیچھے سیاست نہیں سیاست کی جو طاقت ہوتے ہیں کچھ آوری طاقت ہوتے ہیں اور ہماری لوگ پریاست کر رہے ہیں وہ ہم ہماری جو ہے وہ مریعہ دیتا ہے اس کے پیچھے سیاست کی طاقت وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اس کے جو آجینڈ ہے وہ بھی کچھ اچھے ہے سماج کی اس میں دھارنا ہوگی راشتہ کا کوئی بھلا ہوگا ایسا مجھے تو نہیں دکھائی دیتا سپریم کورٹ بھی پولٹیکل پارٹیز کی انفلونس میں کام کرتے ہوئے نظر آر وہ تو اس کے پہلے جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا اسی وقت میں نے اس کے اوپر بول دیا تھا کہ یہ مجھے اچھی طرح سے جو نیائے سوسنگت ہونا چاہیے وہ نیائے اس میں مجھے کئی دکھائی نہیں دیتا سر اگر ایڈمنیسٹریشن اگر judicial system ہی اس طرح کا ہو جائے کس سے امید کریں امید لوگوں سے ہی کرنی چاہیے کیونکہ پولٹیکل پارٹیز کو کوئی سودارنا جنتم ہوگی اور اس کے پر ہم اگر نربھر رہیں گے تو آنے والے جو دین ہوگے وہ ہمارے لئے بہت کچھ خراب ہوگے اس لئے ہمارے جسے لوگ ہیں اور ہمارے پیچھے ایک پیڑی ہے جو آج 20, 25, 30 برس کے ہے ہماری یہ جمعیداری ہے یا ہمیں کچھ سمجھ دیا آگلی پیڑی نے کہ تم اس راستے سے جانا چاہے وہ راستہ آنے والی پیڑی کو بتانے کی ہماری اوپر جمعیداری ہے اور پرشاہ سمت آپ تہرے ویسا ہے پرینٹ اور الیکٹرک میڈیا وہ بھی اس کے آدھین ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 10-15 سال میں جو ویچاروں کے آدھار پر راجنیتی ہوتی تھی وہ کچھ الگ ہو رہی ہے اور عارتھیک احیت اس میں پیش جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس مسل پاور ان کو بڑاوہ دے رہے ہیں اور اس کے اوپر اگر کچھ ہمارے سماج چنتک انہوں نے اس کے اوپر چنتن کرنا چاہئے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ایک ہی پولٹیکل پارٹ ہے جو سب لوگوں کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کانگریس ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلغام شہر کے کافی جانیمانی شخصی ہے شغم شہر کے صاحب شغم شہر کے صاحب ابھی ہم نے دیکھا کہ جوتی پولیج میں مہاراستہ سے لوگ آئے تھے مہتمہ گاندھی وچار منچ کے ذریعے سے گاندھی کے وچاروں کو فیلانتی بھی بات بھی ہو رہی تھی چھترپتی شاہو مہاراج بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا خیر کل ملا کر گاندھی جانتی کے دن گاندھی کے وچاروں کو فیلانے کے بعد لیکن کیا ملک میں تصویر نظر آ رہی ہے جو تصویر مہتمہ گاندھی آزادی کے وقت جو دیکھے تھی اور جس طرح سے ایک نفرت تھی ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے مارٹیت بولوں آج مہتمہ گاندھی جانتی اچھا نمیتہ نا مہتمہ گاندھی وچار منچہ ترپے تین سب پہلات مہتمہ گاندھی پورسکار تینی کومڑیٹ کرشنا مینچ چی امچہ چڑھوڑی ایک اگرہی نیتے ہوتے پہلا ستیا گرہ تینی کهلا تب بل اکرہ ورسی ترونگ واسٹ تینی بھوگلا تینی زہیر کرنے تلو ایک خرطت نیتا چڑھوڑی پرسکار تینیس یوگدان تینیس پیٹا ور ماننے وراننی 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 دردیوی گوشت سنگیٹلی دیش بھرات مہتمہ گاندھی دن چھتے ونکار گاندھدان وراننی وراننی جڑنا باست tune ماحتمہ گاندھی ستحبن انتے دو��گ ندین ندا مہارشتر شنان کرنا ٹکار داؤں گھٹلا دو نزار چالی بھاشاور پرنچ رشنی پس نام چا لڑا چالی محرشتر ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش مہارشن میں اس پر محافظ نہیں کردے ایسے جا سوارج میں اس پر محافظ نہیں کردے موسیقی